فوٹو کی عام اشاد کی ممانت حضرت مسیح مہد علیہ السلام اپنی تصویر کی عام اشاد کو جو تبلیغی ضرورت کے بغیر محض نمائش کے طور پر ہو سخت ناپسند فرماتے تھے اس طرح رفتہ رفتہ بیداد پیدا ہو جاتی ہے اور شرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے چنانچہ شیخ حبیب الرحمن صاحب حاجپورا کا بیان ہے کہ جب حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا سب سے پہلا فوٹو لیا گیا تھا میں نے وہ فوٹو خریدا اور اس پر فریم اور شیشہ بھی لگوایا جب میں کادیان گیا اور حسب دستور تنہائی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے حضور کا فوٹو خریدا ہے اگر حضور کی اجازت ہو تو اپنی نشست کام دیوار پر لگایا جاوے حضور نے فرمایا نہیں ہمارا اس فوٹو سے ہرگز یہ منشاہ نہ تھا کہ لوگ خریدیں اور اپنے پاس رکھیں ہم نے صرف ولائک بیجنے کی گھر سے یہ فوٹو کھنچایا تھا میں نے عرض کیا کہ اب میں اس کو خرید چکا ہوں اس کو کیا کیا جائے فرمایا کہ کسی صندوق میں ڈال چھوڑو ایسی جگہ نہ رکھو کہ لوگ آئیں اور دیکھیں اس طرح تصویروں کی پرستش ہو جاتی ہے ایک دفعہ آپ کی زندگی میں کسی نے کارڈ کی پوچھت پر آپ کی فوٹو شائع کر دی آپ کو پتہ چلا تو آپ نے یہ کارڈ تلف کرا دیے اور جماعت کو ہمیشہ کے لیے یہ نصیحت فرمائی میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتقیب ہو ایک صحیح اور مفید غرص کے لیے کام کرنا اور عمر ہے اور ہندووں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جاب جا درو دیوار پر نصب کرتے ہیں یہ اور بات ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لف کام شرک ہو جاتی ہیں بڑی بڑی خرابیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہندووں اور عیسائیوں میں پیدا ہو گئیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص میری نصاب کو عظمت و عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تین چلاتا اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے حضرت مسیح موت کے اس واضح ارشاد کے برقص جماعت نے آپ کی تصویر کی نہ صرف ارشاد کی بلکہ چوک چراہوں پر بلکل اس طرح لاکن نمائش کرنا شروع کر دی جیسے کوئی فقیر اپنے لولے لنگڑے بچے کو خیرات کے لیے چوک پر لاب اٹھاتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے تبریق کا پھر بسوں پر جو اشتہار بازی شروع کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہزاروں روپیہ برباد کر دیا اور دعویٰ یہ کہ لاکھوں تک پیغام پہنچا دیا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی اس اشتہار بازی پر رابطہ کیا کتنے لوگوں کو آپ احمدیت کی طرف لے کر آئے ایک ناکام ترین مہم جس میں ہزاروں ڈالر اور پونٹ ضائع کر دی گئے اور نتیجہ صرف چندوں کا اس طرح بے تردی سے استعمال کی اگرچہ بہت سے مسائلیں ملتی ہیں مگر یہ سب سے الگ ہی مسائل ہے ایک اشتہار پر گھنٹوں کے حساب سے پندرہ سو ڈالر سے دوہزار پانچ سو ڈالر تک بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچہ آتا ہے اور جب بات ہفتوں کی اشتہار بازی کی ہو تو سوچیں اس پر کس قدر رقم خرچ کی گئی ہوگی یہی رقم آپ اچھے افلاحی کاموں میں لگا کر لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں مگر جب پیسہ زیادہ آ جائے تو ظاہر ہے انسانیت پر کیوں خرچ کیا جائے اسے تو پانی کی طرح فضول کاموں میں بہایا جائے گا جس کا کچھ فائدہ بھی نہیں